بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ہوپفلی آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج عید کا تھرڈے ہے اور یقیناً آپ لوگ بہت انجوائی کر رہے ہوں گے اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائیں اور آپ کو اپنی نعمتوں سے رحمتوں سے نوازیں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست ڈشٹ کی ریعی سی پی شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہیں ایڈ پریانی اور انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی آپ یہ اپنی فیملی کے لیے بنائیں گیسٹ کے لیے بنائیں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی تو چلیئے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک دیکھتی میں پانی جو ہے وہ بائلون ہم یہ رکھ دیا ہے جس میں ہم چاول جو ہے وہ بائل کریں گے اس میں میں نے 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل ڈال دیا ہے اور 1 ٹیبل سپون ہم اس میں سالٹ ڈالیں گے یہ بائل کرنے کے لیے ہم پانی میں آئل اس لئے ڈالتے ہیں طرح کہ جو چاول ہیں وہ سٹیک کی نہ رہیں اس طرح چاول بہت اچھی طرح بائل ہوتے ہیں تو چاول ہم یہ آلڈا لیواش کر کے تو ان کو تقریباً پندرہ منٹ سے پانی میں بھی دھوکے رکھی ہوئے تھے اب ہم نے اس میں چاول ڈال دیا ہے اور ان کو تقریباً پانچ سے سات منٹ تک اُبالیں گے چاول کو مکمل طور پر کھک نہیں کرنا ہم نے اس کو تھوڑا سا ایک کنی پہ ہی اُبال لینا ہے یہ دیکھیں جو چاول ہیں وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق جتنا ہم چاہتے تھے اس طرح بائل ہو چکا ہے تو اب ہم اس کا پانی جو ہے وہ رائنز کر دیں گے اور اس کو ایک چھلنے میں ڈال دیں گے تو چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف میں نے لیا ہے پانچ اُبالے ہوئے انڈے اور تھوڑے سے اُبالے ہوئے آلو تھوڑے سے میں نے یہ پیاس لیا ہے براؤن پیاس اور جنجر گارلک کا میں نے پاورڈر دیا ہے پانچ سے چھے مرچیں جو ہیں میں نے چاپ کر لیا ہے اور دو ادھر ٹوماتروں کی تیوری بنا لیا ہے ایکز میں ہم اس طرح تھوڑے تھوڑے سے ہول بنا لیں گے پوک کی مدد سے پاٹ جو ہے وہ ہم نے سٹوپ پہ راکھ دیا ہے اس میں کوکنگ گائل ڈال دیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں سب سے پہلے کیومن سیرز جو ہے وہ ڈالیں گے اور ان کو اچھی طرح روست کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے اُبالے ہوئے انڈے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے بوائل کی ہوئے پٹیٹو یعنی کی آلو یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اگر آپ آلو نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں جنجر گارلک کا جو پاوڈر ہے وہ ڈال دیں گے میرے پاس اس وقت فریش آویلبل نہیں تھا تو میں نے پاوڈر اس میں ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں جنجر گارلک کا پیسٹ دو منٹ تک ہم اس کو بھونیں گے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے براؤن کی ہوئے پیاس ساتھ ہی ہم ڈالیں گے چاپ کی ہوئے سبز مرچھیں اس کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم باقی کی سپیسز میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون اس میں جائے گی اوٹی ہوئی مرچ یاکے چلی فریش ہاپ ٹیبل سپون ہم اس میں ٹرمیرک یاکے حلدی پاوڈر ڈالیں گے ہاپ ٹیبل سپون ہی ہم ریڈ چلی پاوڈر ڈالیں گے سورک مرچ ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈرائی کورینڈر پاوڈر ڈالیں گے یعنی کہ خوشکدہ نہیں یہ کا پاوڈر ہے ون ٹیبل سپون ہی ہم نے اس میں زیرا پاوڈر ڈالا ہے ون ٹیبل سپون ہم اس میں سالٹ ڈالیں گے نمک جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنا آپ کو ٹھیک لگے آپ اتنا کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں تقریباً آدھا کپ جو ہے ہم نے پانی ڈالا ہے اور اس کو بہت اچھی طرح بھون لیا ہے تو یہ ہمارا جو انڈے کا بلکل پیسٹ ریڈی ہے اب ہم اس میں اوپر جو ہے اوپر کی لیئر جو ہے وہ چاولوں کی لگائیں گے فلیم جو ہے وہ ہم نے آف کر دیا ہوگا ہے چند ہم اس کے اوپر پودینے کی پتیاں ڈالیں گے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر کورینڈر لیف جو ہے وہ گارنش کے لیے وہ ڈالیں گے ساتھ بھی ہم نے دو سبز مرچوں کے سلائسز بنائے تھے وہ اور اکھ دیں گے براؤن کی ہوئی پیاس ڈالیں گے ٹوماٹر کی سلائسز ہم اس کے اوپر ملٹیڈ ویٹر کا ڈال رہے ہیں اور یہ ہم جو فوڈ کلر ہے وہ ہم نے دودھ میں اس کو مکس کریا ہے تو اس سے زیادہ اس کا فلیور جو ہے وہ اچھا آتا ہے اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے بہت ہی لو فلیم پر ایک دفعہ ہائی کر کے تو بعد میں لو فلیم پر اس کو پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو یہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری بریانی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے ہم ایک سائٹ سے ایک سکونے سے اس کو مکس کرنا سٹارٹ کریں گے بہت آرام سے اس کو اپنے مکس کرنا ہے تاکہ چاول جو ہے وہ ٹوٹے نا اور یہ ہماری گرمہ گرم ایک بریانی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے سرونگ کے لیے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ دعوہ میں یاد رکھئے گا اور ہماری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ بائی بائی موسیقا 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 موسیقا